دعائے گنجل عرش کو پڑھنے اور سننے کے فائدے جو کوئی اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمائی میں برکت دے گا اسے گیت سے ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا نہیں تھا آپ کے پیسے میں دولت میں کاروبار میں برکت ہوتی چلی جائے گی کبھی بھی برکت آپ کے گھر سے ختم نہیں ہو سکتی آج کے دور میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو مجھے کوئی برکت والی دعا مل جائے یا مجھے کوئی برکت والا نقش مل جائے جس سے کہ میرے گھر میں برکت ہمیشہ بنی رہے تو آج اس دعا کو سن لینا یا پڑھ لینا جس بائی بین کو پڑھنا نہیں آتی ہے وہ اپنے کانوں سے سن بھی سکتا ہے تو ویڈیو کے آخر میں آپ کو یہ دعا پڑھ کر سنا ہی چاہے گی تو اس دعا کو پلکل دل لگا کر سنیں دل لگا کر پڑھا کریں دشمنوں سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا آپ کے بہت زیادہ دشمنیں آپ کو جگہ جگہ پر گھیر لیتیں گلیوں میں گھیر لیتیں روٹ پر گھیر لیتیں دکانوں پر گھیر لیتیں دشمنوں سے آپ بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہو تو یہ دعا پڑھنا تو اللہ تعالی آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے گا بہت سے بھائی بین کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہو جاتا ہے آج ہم نے دس لاکھ روپے لگائے تو ہمارے ایک ہی لاکھ بچے بہت زیادہ نقصان ہو گئے ہم نے گھر بنایا اتنے کروڑوں روپے کا گھر بنایا آج بیچنے کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں تو ایک لاکھ کا بکر ہے بہت زیادہ نقصان ہوتا چلا جا رہے ہیں جو کام پکرتے ہیں اس میں نقصان ہوتا چلا جاتا ہے اس دعا کو سننے اور پڑھنے سے آپ اس نقصان سے بچ سکتے ہیں جو نقصان آپ کا ہونے والا تھا اور اس دعا کو پڑھنے اور سننے سے گیبت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو بچائے گا اگر کسی شخص کے اوپر کرز ہے پہاڑ کے برابر بھی اگر کرز ہے بہت زیادہ کرز میں ڈوبا ہوا ہے رات دن پریشان رہتا ہے کرز کی وجہ سے اس دعا کو پڑھنے اور سننے سے انشاءاللہ اس کا کرز ختم ہو جائے گا اگر کوئی شخص اس دعا کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے یا پھر اس دعا کو روز صبح شام سنتا ہے یا پھر اس دعا کو روز پڑھتا ہے تو وہ تمام آفتوں سے بچا رہے گا جادو ٹونا ٹٹ کے دشمنوں سے بچا رہے گا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اس دعا کے اثر سے جادو شیطان کے سر سے محفوظ رہے گا اس دعا کو بارش کے پانی میں دھو کر اگر کوئی شخص پی لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی کبھی بھی اس کو کوئی بیماری نہیں لگ سکتی ہمیشہ بیماریوں سے بچا رہے گا چلیے اب سن لیتے ہیں دعا گنجل عرش ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بعد آپ سے ایک چھوٹی دعا کو جارش رہتی ہے کہ ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجے گا اسی طریقے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل پر پہلی بار آئیں تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجے گا یا اللہ چتنے بھائی بین میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ چتنے بھائی بین اس دعا کو پڑھیں یا سنیں یا اللہ ان سب کی تمام دعاوں کو تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اللہم آمین کومنٹ باکس میں آمین لکھ کر ضرور جائیے گا کیا پتہ کس کی زبان سے نکل ہوا آمین کب قبول ہو جائے چلیے اب سن لیتے ہیں دعا گنجل عرش بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا گنجل عرش لا الہ الا اللہ سبحان الملک القدوس لا الہ الا اللہ سبحان العزید الجبار لا الہ الا اللہ سبحان غوف الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان القریم الحکیم لا الہ الا اللہ سبحان القبیل بفی لا الہ الا اللہ سبحان اللقیف الخبیل لا الہ الا اللہ سبحان السمد المعبود لا الہ الا اللہ سبحان الغفور البدود لا الہ الا اللہ سبحان البکیل الكفیل لا الہ الا اللہ سبحان الرقیب الخفیظ لا الہ الا اللہ سبحان الدائم القائم لا الہ الا اللہ سبحان المحی المؤمید لا الہ الا اللہ سبحان الحی القیوم لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الباری لا الہ الا اللہ سبحان العلي العظیم لا الہ الا اللہ سبحان الواحد الاحد لا الہ الا اللہ سبحان المؤمن المحیمن لا الہ الا اللہ سبحان الحسیب الشہید لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ سبحان الابل القدیم لا الہ الا اللہ سبحان الابل الاخر لا الہ الا اللہ سبحان الظاهر الباطن لا الہ الا اللہ سبحان الكبیر المتعال لا الہ الا اللہ سبحان القادل حاجات لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ سبحان رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ سبحان رب الاعلا لا الہ الا اللہ سبحان البرحان السلطان لا الہ الا اللہ سبحان السمیع البصیر لا الہ الا اللہ سبحان الباحید القہار لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الحکیم لا الہ الا اللہ سبحان الستار الغفار لا الہ الا اللہ سبحان الرحمن الدیار لا الہ الا اللہ سبحان الكبیر الاکبر لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الاعلام لا الہ الا اللہ سبحان الشافع الكافی لا الہ الا اللہ سبحان العظیم الباقی لا الہ الا اللہ سبحان السمد الاحد لا الہ الا اللہ سبحان رب الارض والسماوات لا الہ الا اللہ سبحان خالق المخلوقات لا الہ الا اللہ سبحان من خلق اللیل والنہار لا الہ الا اللہ سبحان الخالق الرزاق لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العليم لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی لا الہ الا اللہ سبحان الغفور الشکور لا الہ الا اللہ سبحان العظیم العلیم لا الہ الا اللہ سبحان ذل ملک والملکوت لا الہ الا اللہ سبحان ذل عزت والعظمہ لا الہ الا اللہ سبحان ذل حیبت والقدرہ لا الہ الا اللہ سبحان ذل کبریاء والجباغوت لا الہ الا اللہ سبحان السبتار العدیم لا الہ الا اللہ سبحان العلیم الغیب لا الہ الا اللہ سبحان الحمید المجید لا الہ الا اللہ سبحان الحکیم القدیم لا الہ الا اللہ سبحان القادر السبتار لا الہ الا اللہ سبحان السمیع العليم لا الہ الا اللہ سبحان الغنیج العظیم لا الہ الا اللہ سبحان العلام السلام لا الہ الا اللہ سبحان الملک النصیر لا الہ الا اللہ سبحان الغنیج الرحمن لا الہ الا اللہ سبحان القریب الحسنات لا الہ الا اللہ سبحان الولی الحسنات لا الہ الا اللہ سبحان السبور الستار لا الہ الا اللہ سبحان الخالق النور لا الہ الا اللہ سبحان الغنی المعجیر لا الہ الا اللہ سبحان الفادل الشکور لا الہ الا اللہ سبحان الغنی القدیم لا الہ الا اللہ سبحان ذل جلال المبین لا الہ الا اللہ سبحان الخالص المخلص لا الہ الا اللہ سبحان صادق البعد لا الہ الا اللہ سبحان الحق المبین لا الہ الا اللہ سبحان ذل قوت المبمتین لا الہ الا اللہ سبحان القبی العزیز لا الہ الا اللہ سبحان العلام الغیوب لا الہ الا اللہ سبحان الحی اللذی لا يموت لا الہ الا اللہ سبحان السطر العیوب لا الہ الا اللہ سبحان المستعان الغفور لا الہ الا اللہ سبحان رب العالمین لا الہ الا اللہ سبحان غحمن السطر لا الہ الا اللہ سبحان الرحیم الغفار لا الہ الا اللہ سبحان العزیز البحاب لا الہ الا اللہ سبحان القادر المقتدر لا الہ الا اللہ سبحان الذل غفران الحق حلیم لا الہ الا اللہ سبحان المالک الملک لا الہ الا اللہ سبحان البارئ المصبر لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الجبار لا الہ الا اللہ سبحان الجبار المتکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ عما یصفون لا الہ الا اللہ سبحان القدوس السبوح لا الہ الا اللہ سبحان رب الملائکة والروح لا الہ الا اللہ سبحان ذل آلائب النعماء لا الہ الا اللہ سبحان الملک المقصود لا الہ الا اللہ سبحان الحنان المنان لا الہ الا اللہ آدم سفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خليل اللہ لا الہ الا اللہ اسماعیل زبيح اللہote لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ لا الہ الا اللہ دابود خلیفت اللہ لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ وَنُورِ عَلْشِهِ وَزِينَةِ فَرْشِهِ اَفْدَلِ الْأَنبِيَاءِ وَالْمُوَسَلِينَ سَيِّدْنَا وَسَنَدِنَا وَشَفِينَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَاتِهِ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین دعائے گنجل عرش کو سن کر بہت زیادہ سکون ملا ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ خوشی ملی ہوگی گھر میں برکت کے لیے کاروبار میں برکت کے لیے پیسے میں برکت کے لیے آپ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں یا تیز آباد میں سنا کریں دشمنوں سے بچنے کے لیے یہ دعا سب سے اچھی ہے نقصان سے بچنے کے لیے اگر آپ کا کسی کام میں نقصان ہوتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ دعا سب سے اچھی ہے کرز کو اتارنے کے لیے کرز کی ادائیقی کے لیے اس دعا کو آپ پڑھا کریں یا سنا کریں اور اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کیجئے گا اور ابھی کہیں جائیے گا مت میں نے آپ کے سامنے دو ویڈیو لگائے ہیں اگر کسی بائی بین کے پشام میں کیلشیم یا پروٹین ادھات یا سپیت پانی جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ آج ہی دبا اپنی وضیفہ پابر سے آرڈر ضرور کیجئے گا یہ ویڈیو کلک کر کر ضرور دیکھیں چلی دوستو ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ چھپ تک کے لیے اللہ حافظ